السلام علیکم میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا ٹاپ ہے کہ ارتمیٹک سیکوینس تو ہم فسٹیر کے چپٹر نمبر فور کو پڑھ رہے تھے پہلا ہم نے پڑھا تا سیکوینس کیا ہے اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی کانلی پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ ایک سیکوینس سے آپ کو سمجھ آ جائے تو ہم پہ آج پڑھ رہے ہیں ارتمیٹک سیکوینس سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفنیشن کیا کہتی ہے کہتا ہے اس سیکوینس کہتا ہے اس سیکوینس اے این اس کالڈ ارتمیٹک سیکوینس اور ارتمیٹک پروگریشنس ایف ڈیفرنس بیتوین ٹو کنزیکٹیف ٹرم اس سیم ایس اے این مائنس اے این مائنس ون فور آل این بلونگس تو کیپٹل این اینٹ اینٹ گریٹر دن ون دی ڈیفرنس ایف ٹو کنزیکٹیف ٹرمز اف این اے پی اس کالڈ کامان ڈیفرنس اینٹ اس ڈینوٹیڈ بائی ڈی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے کیا مطلف ہوتی ہے ارتمیٹک سیکوینس کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس دون کوئی بھی سیکوینس ہو فور اگزامپل میں کہتا ہوں اے ون ہے اے ٹو اے تری اسی طرح چلتا جائے اے ان مائنس ون اور اے ان ارتمیٹک سیکوینس ایک ایسی سیکوینس کو کہتے ہیں جس میں کہ یہ جو اے ٹو مائنس اے ون ہے یہ کوئی بھی نمبر اگر آپ کے پاس آتا ہے اسی طرح اے تھری مائنس اے ٹو یہ بھی کوئی نمبر ایسا جائے اسی طرح اگر میں چلتا جاؤ اے ان مائنس اے ان مائنس ون کوئی بھی نمبر آ جائے اگر یہ سارے نمبر سیم نمبر ہو تو یہ جو سیکوینس ہمارے پاس موجود ہے اس سیکوینس کو ہم کیا کہتے ہیں ارتمیٹک سیکوینس فور اگزامپل میں کہتا ہوں میرے پاس ہے ون تری فائف اسی طرح چلتا جائے میں کہتا ہوں ستارہ ان انیس سے اب اگر میں تری میں سے ون کو مائنس کرلو فائف میں سے تری کو مائنس کرلو یا کہ انیس میں سے ستارہ کو مائنس کرلو جو جو نمبر میرے پاس بنتا جائے گا وہ سارے کے سارے کیا ہو سیم اگر ہو سیم اگر ہو تو یہ جو سیکوینس بنتی ہے ہمارے پاس یا یہ جو سیکوینس ہمارے پاس موجود ہے اس سیکوینس کو ہم کیا کہتے ہیں ارتمیٹک سیکوینس کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو کامن ڈیفرنس کا ایک لفظ ہمارے پاس اس کی ڈیفنیشن بھی دی گئی تھی یہ جو دو دو نمبر آتا ہے ہمارے پاس یا کوئی کسی بھی اور اگزامپل آپ خود لے لیں اس میں یہ جو دوسرے نمبر سے پہلے نمبر کو مائنس کرتے ہیں یا تیسرے سے دوسرے کو کرتے ہیں یہ جو نمبر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کامن ڈیفرنس اچھا اس کے علاوہ اگر کسی سوال میں ہم سے پوچھا جائے کہ جنرل ٹرم کیا ہے ارتمیٹک سیکوینس کی یا کہا جائے کہ اینت ٹرم صحیح ہے کسی بھی ارتمیٹک سیکوینس کی اینت ٹرم کیا ہے تو ہم اس کو کیسے معلوم کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں فور اگزامپل میں کہتا ہوں میرے پاس یہ جو اے 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 یہ اس کی لاسٹ ٹرم ہے اسی طرح اے این مائنس ون جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس ابھی اگر میں فور اگزامپل جنرل ٹرم معلوم کرنا چاہتا ہوں اس کا صحیح ہے تو کس طرح معلوم کر لیں گے ابھی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑی تھی کامن ڈیفرنس کی صحیح ہے یہاں پہ یہ جو 3 مائنس ون 5 مائنس یا یہاں سے یہ لے لے اے این مائنس اے این مائنس ون اگر میں اس کو لے لوں اے این مائنس اے این مائنس ون تو یہ کیا تھا ڈیفرنس تھا اس ڈیفرنس کو میں شو کر رہا ہوں ڈی سے صحیح ہے تو ہمارے پاس کیا بنا ڈی ایز ایکوال ٹو اے این مائنس اے این مائنس ون اب یہ جو اے این مائنس ون اس کے ساتھ مائنس حلامت ہے اس کو میں دوسری ساتھ پہ لے کے جاؤں گا اے این از ایکوال ٹو ڈی پلس اے این مائنس ون بن جائے گا اب چونکہ یہ جو سبسکرپ میں اے این ہمارے پاس موجود ہیں یہ ویریابلز ہیں بیسکلی یہ سارے ویریابلز ہیں لیکن یہ جو این ہے اگر اس کو ہم ویری کریں اگر میں این ایز ایکوال ٹو سے شروع کرلوں فر ایگزاپل میں ون سے شروع کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ ون پٹ کرلوں تو یہاں پہ ون مائنس ون زیرو بن جائے گا یہاں پہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ جو کامن ڈیفرنس تھا کامن ڈیفرنس یا ارتمیٹک سیکوینس کی جو ون ہو صحیح تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پٹ کریں گے این ایز ایکوال ٹو ٹو سے تو اے ٹو ایز ایکوال ٹو کیا جائے گا دی پلس اے ٹو مائنس ون اے ٹو ایز ایکوال ٹو ڈی پلس اے ون اسی طرح اگر میں تری پٹ کرلوں گا تو اے ٹری ایز ایکوال ٹو ڈی پلس اے ٹری مائنس ون اے ٹری ایز ایکوال ٹو ڈی پلس اے ٹو اسی طرح یہ اگر میں اس کو اسی طرح چلتا اسی طرح اگر اس کو میں جاری رکھوں تو کیا بن جائے گا اے این ڈی پلس اے این مائنس ون بن جائے گا ہے یہ یا پھر اس کو میں اے ٹری سے بھی کر سکتا ہوں کس طرح اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ لو اے ٹو کی ویلی ہمارے پاس کیا چکی ہے ڈی پلس اے ون اے ٹو کی ویلی ہمارے پاس ہے ڈی پلس اے ون اور یہاں پہ اے ٹری کی ویلی ہمارے پاس ہے ڈی پلس اے ٹو یہاں پہ اگر میں اے ٹو کی جگہ پہ یہ ویلی پھٹ کر لو تو اے ٹری میرے پاس بن جائے گا دی پلس دی پلس ای ون سہی ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں ای تری ایز ایکول ٹو دی پلس ای ون دی پلس ای ون اسی طرح اگر میں یہاں پہ اسی طرح اس کو آگے چلتا لے چلو اسی طرح تو یہاں پہ کیا بن جائے گا میرے پاس بن جائے گا ای ان بلکہ ای ون چونکہ یہ ٹرم سب میں کامنا جائے گا ای ون پلس ای ان مائنس ون دی ای ان مائنس ون کیوں آگیا کیونکہ اگر یہاں پہ آپ ذرا اس کو غور سے دیکھ لیں یہاں پہ ای ٹو تھا بلکہ یہاں سے دیکھ لیں یہاں پہ ٹو ڈی تھا لیکن یہاں پہ تری تھا جب یہاں پہ ان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ان مائنس اس سے ایک کم آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس ٹرم آ چکا ہے ان is equal to ان مائنس ون into ڈی پلس اے ون شروع میں تو یہ ٹرم ہو گی ہمارے پاس کیا ارتمیٹک سیکوینس کا جنرل ٹرم امید کتاؤ آپ کو ویڈیوز پسند آ گیا ہوگا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کنڈلی کمنٹ بکس میں کمنٹ بکس میں ضرور بتائے گا تینک یو